اب ان سے تحقیقات ہوں گی تین مزید ریٹائر آفیسز کو تحویل میں لے لیا گیا ہے آئی ایس پی آر کے جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے بلال آفریدی سے اس سے متعلق جان لیتے ہیں بلال آفریدی کیا ان کے نام ابھی تک سامنے آئے ہیں؟ آئی جی تکی ہے ایس پی آر کے مطابق لیسپنٹ جنرل ریٹائر فیض امیر انکوائری کے ریٹائر مزید تین افسران کو تحویل میں لے لیا گیا ہے اور ان کے خلاف بھی ملٹری ڈسپلن کے تحت ایکشن لیا جا رہا ہے اور ان سے مزید انویسٹگیشن بھی کی جاری ہے اور تین افسران کو لکھنے جنرل ریٹائر زمیر کے کورٹ مارچل کے سلسلے میں تحویل میں لیا جا رہا ہے صحیح ٹھیک ہے بلال آپ کا شکریہ تین مزید ریٹائر آفیسز کو تحویل میں لے لیا گیا ہے ان کو بھی ملٹری ڈسپلن سے متعلق ان سے تحقیقات کی جائیں گی بلال کیا یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ کس کیسز میں انہیں حراست میں لیا گیا ہے آجی دیکھیں بزرستہ روز جو آئیس پی آر کی جانب سے پسلی سامنے آئی اس جوز میں کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر ٹاپ سیٹی کیس میں لیکٹنین جنرل ریٹائر زمیر کو تحویل میں لیا گیا ہے اور اس کے بعد آج دوارہ آئیس پی آر کی جانب سے یہ پرسلی سامنے آئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ پاک فور سے ریٹائر مزید تین افسران کو تحویل میں لیا گیا ہے اور ان تین افسران کو بھی لیکٹنین جنرل ریٹائر زمیر کے کورٹ مارچل کے سیسلے میں تحویل میں لیا گیا ہے اور ان کے اخلافی ملٹری جسلے کے سیسلے ایکشن لیا جا رہا ہے تین افسران آئیس پی آر کی جانب سے بتائے گئے ہیں ان کے نام ابھی تک سامنے نہیں آئے تین افسران کو لیکٹنین جنرل ریٹائر زمیر کے کورٹ مارچل کے سیسلے میں تحویل میں دیا گیا ہے تین افسران بھی فوجی نظر و ضبط اقلاب اپنے اتنامات کی وجہ سے فوجی تحویل میں ہے اور آئیس پی آر کے مطابق بعد ریٹائر افسران اور ان کے ساتھ کے سلاف مزید تفتیش جاری ہے جس سیاسی مفادات کی امام پر اور ملی بغت سے ادم افسران کو آوا دے رہے ہیں بلال یہ بھی بتائے گا کہ ان سے تحقیقات کب سے شروع ہوگی جی دیکھیں آئیس پی آر کے مطابق ان تینوں ریٹائر افسران کو تحویل میں لے لیا گیا ہے اور ملیٹری دیپرن کے تیس ان سے تحقیقات کا باقیتہ آغاز بھی کر دیا گیا ہے آئیس پی آر کے مطابق تین افسران کو تحویل میں لیا گیا ہے تین افسران کو لیکٹنین جنرل ریٹائر زمیر کے کورٹ مارچل کی سلسلے میں تحویل میں لیا گیا ہے تین افسران کی خوجی نزبزدف کی خلاف اپنے سامات کی وجہ سے خوجی تحویل میں ہیں اور آئیس پی آر کے مطابق ریٹائر افسران اور ہی کے ساتھیوں ٹھیک ہے بلال ساتھی موجود رہے گا دفاع تجزیہ کار احمد سعید منحاس ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد صاحب لیفٹنین جنرل فیض حمید کے کورٹ مارچل کے سلسلے میں مزید تین ریٹائر افسران کو بھی ہراست میں لے لیا ہے کیا کہنا چاہیں گے یہ بھی یہ جو ایک قبر اس پی آر کے جانب سے کہ مزید تین ریٹائر افسرز ہیں ان کو اپنی تحویل میں لیا ہے یہ وہی فوج میں جو خودتحسابی کا ایک سلسلہ ہے اسی کی کانٹینیوٹی ہے اس سلسلے کے اندر جنرل فیض حمید کے ساتھ شہدی افسرز تھے اور انہوں نے جو ٹاپ چٹی کے لحاظ سے کچھ جو انفلونس اپنی پوزیشن کا شاید ڈالا تھا اسی سلسلے کی کروائی ہے تو ایک دفعہ پھر فوج کے اندر جو ایک خودتحسابی کا عمل ہے جو ڈسپلن کا میرٹ کا جو ایک سلسلہ ہے اور جو آرمی ایکٹ کے تحت جو آفسرز کو ان بکومنگ آف آفسر جو ہے اس کے خلاف کوئی بھی جو ہے کروائی ہے یا اس طرح کی کسی بھی حرکت میں کوئی شمار ہوتا ہے تو اس کا لازمی اتحساب کیا جاتا ہے فوج کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سنگر میں سٹیک آرمی ہے اور اس کے اندر تبیہ جو ہے کڑے اتحساب کی وجہ سے ہی جو ہیں وہ پھر پیرامیڈ بناتے ہیں اور جو پی ایم اے سے پاسنگ آؤٹ کے مطابق جو ساڑھے چار سو کریپ کریٹس ہوتے ہیں اس میں سے پھر ایک ہی جنرل آسمونیر ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ اچھا عمل ہے اور باقی جو ادارے ہیں ان کو بھی اس کے اوپر اپنا اتحساب کے عمل کو اتنا ہی کڑا کرنا چاہیے باقی اداروں کو بھی اتحساب کے عمل کو اتنا ہی کڑا کرنا چاہیے احمد سعید صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا میرسم رضا دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں میرسم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا تین مزید ریٹائر فوجی افسران کو تحویل میں لے لیا گیا ہے جنرل فیض حمید سے مطالق یہ کیس کے میں ان کے ساتھ ہی ملوث پائے گئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے جی اسلام علیکم دیکھیں میں اس دن جس دن جنرل فیض حمید صاحب کو تحویل میں لیا گیا تھا تو میں آپ کے پروگرام میں تھا اور اگر اس دن کی میری آپ گفتگو دوبارہ اگر موقع ملے سننے کا تو وہ اگر سنیں گے تو میں نے اس دن بھی اس چیز کا اندیہ دیا تھا اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ بات نکلے گی تو دور تلق جائے گی یہ ایک کڑا اعتصاب کا عمل ہے اور جس میں فوج نے یہ اصولی فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اس میں جو جو بھی اس سیریز میں ملوث ہوگا یا ملوث پایا جائے گا یا اس کے اوپر ایک چارج جو فوجی ایکٹ کے مطابق لگے گا تو اس کو اس کٹھرے بے ایک دفعہ آکے اپنی پوزیشن کو کلیر کرنا پڑے گا اور یہ ایک روٹین ملٹری ایکشن ہے جب بھی آرمی میں کوئی اس لیول کا کوٹ مارشل فیل کوٹ مارشل جنرل کوٹ مارشل ہوا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں صرف ایک شخص کو اوپر ٹارگٹ بنا کر کے اور اسی کے اوپر کاروائی کی جاتی ہے وہ ایک پوری چین ہوتی ہے اور اس ساری چین نے انڈر انویسٹیگیشن آنا ہوتا ہے جب تک آپ اس پوری چین کو انویسٹیگیٹ نہیں کرتے میں نے اس دن بھی آپ کے پروگرم میں کہا تھا کہ جنرل فیض حمید صاحب was not a system he was sitting on a chair appointment پہ ایک بیٹھے ہوئے تھے ان کے اوپر بھی کچھ لوگ تھے جس طرح کہ وہ مثلا پرینڈنسٹر کو ریپورٹ کرتے تھے ان کے نیچے بھی کچھ لوگ تھے جو ان کے حکامات کے اوپر عمل کرتے ہیں یہاں میں ایک چیز آپ کو بڑی واضح طور پر بتاتا جاؤں کہ ایک military act میں ایک terminology use ہوتی ہے lawful command اور unlawful command یہ ہر officer جو پی اے میں سے پاسود ہوتا ہے اس کو بڑے واضح طور پر یہ باور کرا دیا جاتا ہے کہ آپ نے سینئر کا حکم ضرور ماننا ہے if it is lawful command اور ہر officer کے اوپر بڑا واضح طور پر کلیر ہوتا ہے کہ what is lawful command and what is unlawful command اور اسی طرح جنرل فیض حمید صاحب کے اوپر بھی جن کو وہ report کرتے تھے جس طرح کے آرمی چیف تھے جنرل باجوا تھے پرائم نیسٹر تھے جو اس وقت موجود تھے اور ان دو لوگوں سے وہ instruction لیتے تھے اگر کوئی ایسی چیز ثابت ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر چھوٹے سے چھوٹا officer اور فیض حمید کے اوپر والے بھی officer آتے ہیں تو یہ کوئی مایوب بات نہیں ہے جی امیس صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ چھوٹے سے چھوٹا officer اور بڑے سے بڑا officer بھی اگر اس تحقیقات میں آتے ہیں تو کوئی مایوب عمل نہیں ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیض حمید کے بعد تین گرفتاریاں اور کوئی ہیں تین افسران کو اور حراست میں لیا ہے تو یہ سلسلہ تو اس طرح رکھتا نظر نہیں آرہا اس کا مطلب ہے واضح پیغام ہے بلکل جی یہ میں اس دن بھی آپ کے پروگرم میں نے کہا تھا کہ یہ بریک نہیں لگنی چاہیے اور اب یہ کام شروع ہوا ہے تو اس کو انجام تک جانا چاہیے اگر فوج کے اندر کوئی ایسے اناثر ہیں جو پولیٹیکل انوالمنٹ جن کی ہے یا جنہوں نے کوئی انلافل ایکٹ کیے ہیں یا جنہوں نے